موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات جو آپ تمام دوست وغیرہ غور سے سن لیں کہ ہم اپنے چینل پر صرف رشتوں کے باؤٹ جو ہے آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تو اگر جو مطلب کہ لڑکی والوں کو جو رشتہ پسند آئے تو اس سے جو ہے ہم ان کا رابطہ کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے چینل پر کسی قسم کی جو ہے غلط جو ہے سرگرمی نہیں کی ہوتی اور ہم جو ہے کسی بھی غلط کام میں انوال نہیں ہے تو اس لیے برائے مہربانی صرف رشتوں کے لیے ہم سے رابطہ کیا کریں جو ہمارے دوست شادی کرنا چاہتے ہو شادی کے ناملے میں سیریس ہوں وہی لوگ ہم سے رابطہ کیا کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر کچھ اور جو ہے سوچ رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم صرف رشتے کرواتے ہیں تو اب چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف تو دوستو آج جو رشتہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ جو خاتون ہے ہمارے بہن ان کی عمر ہے اٹھالیس برس فورٹی ایٹ ایئرز ان کی ایج ہے یہ طلاقی آفتہ ہے تقریباً آٹھ سال پہلے ان کی طلاق ہوئی تھی پچھلے آٹھ سال سے یہ بلتان سٹی میں رہتی ہے اپنا ذاتی گھر ہے ان کا ان کی جو ہے دو بیٹیاں ایک بیٹا تین بچے ہیں دو بیٹیاں جو ہے بڑی ہیں دونوں کی شادی انہوں نے کر دی ہے بیٹا جو ہے بھی چھوٹا ہے تو انہوں کا نام ہے بانو بی بی تو بانو بی بی جو ہے پڑی لکھی ہے ان کی تعلیم جو ہے بی ایسی جو ہے جو نے کی ہوئی ہے یعنی کہ گریجویشن ان کی کمپلیٹ ہے اور یہ جو ہے اپنی جو ہے جو ہے جو ہے جو بھی کرتی ہے پرائیویٹ جو ہے بینک میں جو بھی کرتی ہے جس سے جو ہے منتلی تقریباً جو ہے پچاس سے سار ہزار روپے آرام سے کمہ لیتی ہے جس سے جو ہے گزارہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے لیکن اب جو ہے یہ چاہتی ہے کہ دوسری شادی کر لیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ راجبوت برادری سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ہائٹ جو ہے پانچ فٹ چار انچ ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہو بلکل سیریس ہو شادی کے معاملے میں تو عمرہ مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے لڑکا جو ہے مسلمان ہونا چاہیے اس کے علاوہ ذات برادری کوئی بھی ہو بورے پاکستر میں کسی بھی شہر میں رہتا ہو عمر جو ہے لڑکی کی پچاس سال سے زیادہ نہ ہو تو وہ جو ہے اب سرابتہ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ بہج اللہ اب سرابتہ کر لے گے تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجائیت دے اللہ حافظ